نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت باوت بلن سلوہ دعا ہے عبرار بھائی دی صفیمات ویشائی نوکری نیاز پرچک راجات میری پاک مقومہ پنے دربار چکبول زمندور سرمائے چکبول زمندور سرمائے ایک بلن تر سلوہ پاک ملوکہ رہا ہے ایتو سی جڑے پیچھے بیٹھے ہوگی آگے آگے کوئی محول بنائی ہے تو آگے میرے با نہیں اچھے ہوگا نہیں نہیں آجا نہیں ہونا چاہی دے ایک اگنہ کی کافی جگہ پہی نہیں ہے لے پہنے کی بلا آگے کھوٹ وادے سامنے سارے آگے سلوہ پاک ملوکہ ایجادت جی نوکری پاک شکاہ آگاہ کریں ایک سلوہ تو باہوا دے بلن پڑھ لے گا بسم اللہ ایجادت جی نوکری پاک ملوکہ ایجادت جی نوکری پاک ملوکہ ایجادت جی نوکری پاک ملوکہ خشبه ایجادت جی نوکری پاک ملوکہ نالیندہ مول میں نے ہیلایا جا گو تھوڑا تھوڑا جیڑے بار کھلوتے نہیں ہونا دیا اپنی قسمتیں تو سی تو بولو کس ٹائم دیرو بھائی سنا رہے ہیں زلیل شام نے میرے بادشاہ حسن نو سڈیا میرا بھائی ملک پاکستان دا بہت وڈا نام بھائی غلام رضا چھنڈوی میں کہ جشنٹ بھائی جان جبلا اس دفعہ کہہ کے حسن بادشاہ حسن کریم حسن ان ہوا دن جیڑا شام چھ جائے تے شام چھ سویرہ ہو جائے جیڑا شام چھ جائے تے شام چھ سویرہ ہو جائے زلیل شام نے خط لکھیا اعلان ہو گیا فلان تری کنو علی دا وڈا پتر حسن آرے اعلان ایک غری موچی نے سنیا اپنی بیبی نوہ دے بھلا ہوئی ساڑھی گور بد دن ختم ہو گیا میں نوک چمڑا تلاش کر دے میں اپنی امام واسط جتی بڑھا بیبی نے چمڑا دیتا دریاتے آکے چمڑا دھوکے دو رکت نماز شروع کر کے امام دی جتی شروع کی تی نماز پر کے امام دی جتی شروع کی تی انہوں جتی تیاروی انہوں کا انادہ کریم امام آیا ایوے گری موچی نے جتی سینے دنال لائی دربان دے پاسے آیا ہے دربانہ روکیا کائنات دے امیر امام دی نگاہ پہ سرکار تھومایا آمن دیو میرا ہے آمن دیو میرا ہے موچی سلام کیتا مولت وادے واسطے میں جتی لائیا جڑا تخت پہ بیٹھانے سپائی انہوں اشارہ کیتا جو حسن سونا چاندی ہیر جوارات پار جاردہ تھال پیش کر سپائی لائے کے آیا میرے امام نے اشارہ کیتا ہے میرے موچی نے دیو دیو جڑا تخت پہ بیٹھاندہ حسن جاننا ہے جچ کیے سرکار فرمایا میں آلی دا پترواں میں یہ بھی جاننا تو اڈے دلانچ کیا ہے اے اینا کچھ ایک جوتی دے بدلے بار بار جے لینا کچھ جوتی دے بدلے میرے امام دیا واد ہے نالین دا مول میں نہیں لائیا اے دی نیت دی قیمت لائیے اس ماں میں دی کون سچایا کھئے اے دی گال پساند میں کوئی اے دار دولت پہ کچھ بھی نہیں جیو جوتی سبھنائیے میرا دل چاند ہے کون لکھ دیو آج ملک آدھن دیش آئیے پڑو سلواد بلند آباد رمل کے سرکار سنوائے موچی دولت ملائے جا تو جنت ملائے جا جلے گھار جاوے تو گھار جا کے اپنی بیوی نو میرا سلام دے وی انواکے تیرہ عمل میں حسن امام نو بڑا پساند آئے موچی گھار آیا دل چوچیند آیا جو ایڈا بڑا کائنات دا بادشاہ تے میری بیوی نو سلام دے دیا ایسا کیڑا عمل ہونے کی تا جلے گھار آیا ادھے کیاڑی تا امام نے ادھے انسلہ دے گربت ختم کر چھوڑی کائنات دے کریم امام نے تینو سلام بھیجے توں دسا توں ایسا کیڑا عمل کی تا جلے میرے امام نے تینو سلام بھیجے انہوں نے جواب سننا موچی گھار آیا تُو را تُو کجھتی سیدھر سلوات میں پڑھ دی رہیا تیکھو نو کر سمجھ کہ حسن سخیدہ تیری خدمت کر دی رہیا تُو را تکو تھک کے سمجھ ہاں بیتے میں را تکو جاگ دی رہیا کارلانت شام دے حاکم دے جتی چوم دی رہیا نعرہ مارو کوئی بندی میں کوئی کجھ نہیں ہاں دا تھا بندے لگی رسیم پر لوچتے گئے مارے آنٹے تاکی نہیں پہندی روکان دی لوکان دا اے دین ہے کہ آلے محمد مہلشوان ناؤن رسیم پلو چونہ چیدہ یار سارے مولاد مدہ خانے وہ کوئی ذکر کینا دا کر رہے ہیں بولو سوڑے سلوات اچھے آواز رکھڑو اچھا جی تُو را تکو جتی سی دریائے سلوات میں پڑھ دی رہیا تیکو سمجھ کے نو کر حسن سخیدہ تیری خدمت کر دی رہی تُو را تکو تھک کے سمجھ آویت میرا تکو جاگ دی رہیا کار لانت شام دے ہاتم تے جتی چوم دی رہیا نارے حیدری اجازت ایک دو کسیدیں پڑھئی ہے ایک سلوات تجھے آواز رہا پڑھو ملکہ حسین بولے گا 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 زبان خالق اکبر حسین بولے گا سبحان اللہ کیا بات ہے زبان خالق اکبر حسین بولے گا فردسانی ارب کران زبان خالق اکبر حسین بولے گا حسین بولے گا پڑھو سلوات بلندوات نہ ملکہ حسین بولے گا حسین بولے گا کیتھے کیتھے بولے گا میں شیعہ نال مخاطب نہیں جڑا سرکار دا کلمہ پڑھ دائے اس بندے نال میری گلے پھولپوریت واجو پڑھے گا جائے بھی کوئی لای لا پڑھے گا جائے بھی کوئی لای لا اللہ دونہ اللہ کے دے حسین بولے گا نارا حیدری تو لای لا کے اندر حسین بولے گا تُسی جڑے باچہ حسین دی مہیلے سے بول دے ہو واوا کر دے ہو دعا دے دے ہو تو آنو کی ملے اپنی دبان دی نہیں سرکارے محمد دی دبان دی جیس محمد دا کلمہ پڑھنے سرکار سرما رہے ہیں بولے گا سبھانا نارا حیدری یائی لیا سلوات تُچھے آواز میں پڑھ لوں تُس سمجھ آری جناب آجی اپتدائی چلو آجو بھائی جناب سبھانا سبھانا واہ واہ سیگو باچہ حسین دے وڈے وڈے مدہ کان مہتے بالکل سا رہے ہیں تو چھوٹا نوکرہ مولا لو ایک کسیدی دا حکم ہے جناب فزا دی شان دا کسیدہ تُسی میرے لے وی دو میں میرے وڈے بھائی نے تَمُلک دے وڈے زاکر سلطان زاکر تُسی میرے پتھے میری پاک مخدومہ جناب فزا جڑا دی اس دروازے تے آئیے ایک دن دی چھوٹی نہیں پینچن چسلہ ملے آئے حسن تے حسین آدن تُو ساڑی ماں ہے تُو ساڑی ماں انہیں دادہ کرو بھائی لیاکہ صاحب نے ایک گل کی تھی کہ کسے بندے نے فریشتہ بیکھیا کہ شوخہ جہاں منداندہ جی میرے ابے بیکھیا ہے انہیں گے پھر اباس آنوں ملا انہیں گے کمال زاکر صاحب جہاں انہیں دا ابے فریشتہ بیکھیا اس آبا نہیں بیکھیا جو بی بی کے شان دی مالک مخدومہ کے شان دی مالک جن نے ملائکہ اپنے دروازے تے کئی کہ ایک دھنٹے کھڑے کر چھے دے میں بڑا سوچایا کہ اس بی بی نے واقعی ملائکہ تے حکومت کی تھی کیوے کی تھی یہ زہرہ کی کنیزی کا تاج پہن کر زہرہ کی کنیزی کا تاج پہن کر ہر روز ملائکہ کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے یار میں کوئی نکل اوچ پڑھن دیا بھولو تسی زہرہ کی کنیزی کا تاج پہن کر ہر روز ملائکہ کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے فضہ سمجھائے تو زہرہ بھی سمجھاؤں قرآن کو ایتے یہی بانٹ رہی ہے جنابے فضہ دیئے جڑھا دی میں آئیں 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 اس دروازے تے میں واپس نہیں گئی اس دی وجہ کیا ہے تسی بولو نہ بولو داد میں اپنے بھائیاں دوں تو آکھنا تو لینی اینہ دی داد ہی میرے واسطہ کافی تُل پاک زہرہ دویڑی ریند نوری نوری چھرے 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 دیرے پک پک لائے نباد نے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہی میرے واسطہ کافی تیرے پک پک لائے ریند نوری نوری چھرے پاک زہرہ دویڑی ریند نوری نوری چھرے تیرے پک پک لائے نباد نے ایک کملیاں والا دو جا کا بیدہ اجالا ایک کملیاں والا دو جا کا بیدہ اجالا دو جل تاند رہند زہرے داری نے کیا بات ہے کیا بات ہے اور تہران ہو گیاں ہے مہمونہ جنت سردار بیس گھر چھر کملی والا بیس گھر چھر کابی دو جالا بیس گھر جنبی فضا دیتھے گا لیمو کی اوڈا سن لاتھے دیاں ایتھے آکھے آئے تاک زورتا لاتھے دیاں ایتھے آکھے آئے تاک زورتا آئے لادیاں لیندیاں نے رب نو ضرورتا رب نو ضرورتا رب نو ضرورتا قیدی ارشانت جاندے قیدی جوڑے منگ واندے قیدی ارشانت جاندے قیدی جوڑے منگ واندے جیندہ جسم نیود ملے دار نے بس لوگ ایدیاں خوشیئے چھے مصروف ہیں کہ صحائدہ پتا تو انو قبر چھے لگنا ہے کرتے ہیں بے قسم کو پریشان اید پہ ہوتا ہے گربطول کا ویران اید پہ حیدر کا سر کٹا مسلم ہوئے شہید زینب کو لورتے ہیں مسلمان اید پہ زینب کو لورتے ہیں مسلمان اید پہ سر کٹا لاش رولی گلیوں میں سر کٹا لاش رولی گلیوں میں بھلا کسی ہیلچی پر بھی ایسا زوال آتا ہے قرآن آدھے گسل دے ویچو ہاتھ میت کو سخت نہ لاؤ کرو پوشش جل دی دفن کرن دی مجھے آپ جان آدھا کیڑا جرم اکیل دے پتر دا ہاؤں گلدار کوئے سمجھاو کیڑ مذب چلکھے آئے پالا شکرسیاں آبادار دا سپر آبادروں 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 یوں ڑھالے مومنوں ایس تو جلدی میں کرنی سکدہ سرکارے مسلم کوفے دے ہو شہیدن سرکارے مسلم دا سر کوفے دے میں اندروا دیتے ایک مہینہ پائن دے لڑک دے رے لوگ پتھر میرے دے رہے جلے کافلا ہے جنب زینب دیعواد یہ سجاد جی امم کہیں دا سارے جدے مرند بعد مسلمان پتھر پہ مرے دن میرے امام دیعواد یہ پھوپی امم سجانتا سی تیرے دیر جوکیل مسلم دا سارے مسلم دا نام آئے جنب زینب دیعواد یہ سجاد کیا کوفت لوگ کبرانے بنے دے میرے دیر دے وکیل کو کہ دفن نہیں کیتا ہر بھی بھی نہ وین کیتا ہے لاہور دی ملکہ سینب زینب اجالت ملیے ایک ڈکھیا وین رکیہ کیتا چھلے سارے مسلم دے آکے تُو سام پہ موت دے بستر پہ چھڑا آدھو چپور بی بی آبی ایس کوئی خبر ہاوی میں ڈی جوڑی دی میں ڈی جوڑی دیوو میں ٹورنے بال سجا کے ہن شام دے پاسے تُرپیہ کبرا دادا دے ربابِ اعزاب سغوارنِ امامِ مظلومِ کربلا علیہ السلام اب ذکرِ آلِ اتحار کے لیے میں ملتمز ہوں نفیس الزاکرین نفیس الزشورا بہترین قصیدہ خان بہترین شاعر جن کے لکھے ہوئے قصائد بہت بہت بڑے زاکرین پڑھتے ہیں میری مراد جناب زاکر چودری غلام رضا جنوی آف لاہور جو کہ اپنے مقصوص انداز میں ذکرِ آلِ اتحار بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد مصورِ گام جناب زاکر لیاقت حسین سمن دوانہ ذکرِ آلِ اتحار کے لیے ممبرِ سرکار پر تشریف لائیں گے نارِ تکبیر جار بندے کافی بیٹھے جے ہونو پہلے ماتب نہیں ہے سنگتا بڑھیا سنہ ہونو نارے دیا تو سلواتا نہیں ہے سنگتا نا نا بانجا جنے بیٹھے کام از کام ہوتے اپنا جانا تے سونڈ آلہ جیتے بھی ہے یارو اندر آوے تے سونڈ چیک کرے آکے نارے تکبیر نارے رسالات ملگ نارہ حیدری بلند سلوات ملگ نارے رسالات نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری پھر بلائے دن بعد مکمل کرو حیدری زندہ سلامت رہو سلوات اچھی آوازنال پڑھو آلے مہم بیماران دی صحت یعبی واسطے سلوات پڑھو آلے مہم بیماران دی آپ نے وارش امام زمانہ پاک دے ظہور اچتاجیل واسطے سلوات اچھی آوازنال پڑھو ماشاءاللہ سلوات دی تلاوت ساری کر رہے ہو لیکن بڑی آہستہ کر رہے ہو سلوات اچھی آوازنال پڑھو بانی مجلس دی رزق عزت اچھی ازافہ واسطے سلوات اچھی آوازنال پڑھو ایک ایسی سلوات پڑھو وارشان کربلات وارشان نصیب اچھ زواری لکھ دے اللہ اللہ صلیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات پڑھو جو علفت علی کی قضا پر پلی نہیں سمجھا رہی ہے یا سوڑا کا جتے ہیں آجائی تک سارے جاتے ہیں بیٹی جانے سوڑا تیری بیر پانی کی سمجھا رہی ہے جو علفت علی کی قضا پر پلی نہیں ہرگز وہ قوم امن سے پھولی پھلی نہیں ہاں دو چار ہاتھ اٹھے ہو تاڑی میرے پانی جو علفت علی کی قضا پر پھلی نہیں ہرگز وہ قوم امن سے پھولی پھلی بولو ہرگز وہ قوم امن سے پھولی پھلی نہیں سن لو نہ بول پائے گا ہرگز وہ قبر میں جس شخص کی دبان کا وارث علی نہیں سنو نبول پائے گا ہرگز وہ قبر میں جس شخص کی دبان کا وارث علی نہیں وہ دو ہے دری سلامت رہو اچھا میں جنہی دیر تو تھے حادر ہو رہے ہیں زاکر ماشاءاللہ بڑے ہوندے سننوالے پہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوندے سونڈ ڈالائی ہوندے ہوندہ بڑا مار اکول بیٹھ بندے سمجھ نہیں ہوندی زاکر کی پڑھ رہے ہیں ساکر پتنے بندے ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں سارا دار مجلس دار سونڈ باد جاکر اللہ جی فلان زاکر غلام رضا جھنڈ گئی سمند صاحب آگئے سک کئی لیا گئے انہو ٹھیک کرو میرا خیال اس تو علاوہ تنہ آواز آ رہی سہی کری چند میں تنہ سیدھا سنو سلوات تنہ آواز نہ پڑھ میرے مالک تو میں ہاتھ جو اڑ کے پیچھلے محنت کرتا تھوڑا جاکے آجا چلو سوڑ دو علاوہ پتہ دے مجلس باقی بیٹھیں دے آجو آجو شاہ بڑا لمبا سفر کر رہا تو تھوڑا جا میں تنہ سہ جی ایک سلوات تجھ اواز نہ پڑھ نہ میرے مالک دی ساری دنیا میں اکیلی ہے فقط ذات حسین تو ہڈی زندگی ہو ساری دنیا میں اکیلی ہے اگر ہم میری سطرہ تو سم وصول کر لی یہاں میری محنت پوری سی ساری دنیا میں اکیلی ہے فقط ذات حسین زندگی کے لیے جو روح کی محتاج نہیں اوہ 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 توڑی محبت وقربان آئے داری توڑی زندگی ہوئے جی روح دا محتاج ہوئے اسنو انسان اگ دن اور جس دی روح محتاج ہوئے اسنو حسین آگ توڑی زندگی جس دے کیتے ہوئے فیصلے نو ہاں میں بسم اللہ کر رہا جس دے دیکھو میرے پاس جس دے کیتے ہوئے فیصلے نو اللہ اپنا حتمی فیصلہ سمجھے اس حکمران نو حسین آگ ٹھیک ہوگیا ایک سلوات پڑھو اس میں سیدھا سنا لو اے میں شیر پڑھو نگا یاگت بھائی اے ذاکرین نے پڑھا پڑھا میرے کلم دا حصہ ہے میری زندگی دا نجوڑ ہے میرا دل ہے کہ گلتان لہو میں دیکھ کر پیاس حسین کو گلتان لہو میں دیکھ کر پیاس حسین کو دریا بھی مر رہے ہیں سمندر میں ڈوب کر اور تاڑی محبت کو بھانج جاؤ قرآن عزدار بیٹھے سلوات تجھ اواز نہ پڑھ لو میرے مالک دے جاؤ کیا بتاؤ کہ کیا حسین ہے 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 کیا بتاؤ کہ کیا حسینی ہے کیا بتاؤ کہ کیا حسینی ہے کیا بتاؤں کے کیا حسینی ہے کیا بتاؤں کے کیا حسینی ہے سیدہ کی دعا حسینی کیا بتاؤں کے کیا حسینی ہے کیا بتاؤں کے کیا حسینی ہے سیدہ کی دعا حسینی ہے چھتی سال میں لوگہ لکھ دیا سیدہ کی دعا حسینی ہے اللہ نے جڑے موسم بڑھائے گرمی اثر دی انسانی فائدہ واشتہ انسان دے سکھ چائن واشتہ توجہ ہے میری گلام اللہ نے جڑے موسم بڑھائے کوئی بندہ اسی تردید نہیں کر سکتا گرمی ہوئے وہ بھی انسانی فائدہ واشتہ سردی بنائی انسانی فائدہ واشتہ حسینی تشریف فرماؤ تھوکر نیاز بیک غلام اردہ جھنوی ممبر شبیج تکھلو کے یزیدی موسم دی تردید کر دیا یا یزیدی موسم دی دھوپتوں بچڑ واشتے توجہ ہے یا تھوڑا تھوڑا بولو یزیدی موسم دی دھوپتوں بچڑ واشتن اس کا ڈسارے عام آؤ اباس کے علوہ کے تلے آؤ اباس کے علوہ کے تلے آؤ اباس کے علوہ کے تلے اس علوہ کی آمہ حسینی ہے جی ہو توڑے حد تھا نو سلام ہے یا آؤ کدھی کدھی نعرہ لائے کرو بہت بڑی عبادتیں ہائے داری اچھا ذاکرہ ہوندے نے تھی سارا سمان لے کے ہوندے اور میں فقیر جا ذاکرہ میں کللہ ہی ہونا یا سوزی آؤ ہونے مندینیں ہونے ہیں بڑے 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 ذاکرہ نعرہ لے بھی لے کے ہونے ہیں سارا کچھ کرنا ہے لیکن میں منت کرنا ساتھ دے وہ اسلام کی ہوا جی ہو توڑی زدگی ہو یا آلی آخانہ لازی خیر ہو یا آلی اسلیلی بادشاہ دی اممہ کابی دی موسینا یہیں جاکا اللہ دے مقبوضہ گھرنو ازادی بکشن والی بی بی توڑی زبان چو آپ نے پتر دھنا سنگا دیو میرے پتر دھنا سونا لینہ لے ہو جو میں توڑی دے توڑی ماں دی جنت دی زمینہ یا آلیہ کیا کرو یہ سلم کی ہوا حسینی ہے تو میں شیر بہت بڑا کرے عدب پسند لوگ بیٹھے ہو جنہ دے کلم دینار رشتہ ہے عدب دینار تعلق کی توجہ ہو بغداد دا شہار علی و علی اللہ چاہو توڑی زندگی ہو علی دا ملک بحلول یا انجاکہ ملنگا دا قائد آزم بحلول توڑی زندگی ہو شروع کرو تھوڑا تھوڑا بھولا نکیاں مٹی دیاں ڈھیریاں مٹی دیاں ڈھیریاں بڑا کر ایک بھول آیا پہلول پیرڈائز پروپٹی ڈیلر اور ہوسنگ سوسائٹی زبیدہ دیکھنے یہ دنے پڑے آبور تھلے ریکھے مکان نکیاں ڈھیریاں ہس بھائی گھار آگئی آگے بی بی آلی مدد مولا آلی مدد او چاہو گجوے کھائیاں جڑا پاگل ہے علی علی کردائے زبیدہ دی خاموش باگلہ دا کم علی علی کرنا نہیں اوہ اور تاڑی محبت و قربان جا دانا لوگ دا کم علی علی کرنا چاہ کردہ کی نکیاں نکیاں مٹی دیاں ڈھیریاں ایک بھول لکھلائے پہلول پیرڈائز پروپٹی ڈیلر اور ہوسنگ سوسائٹی بی بی بھلا کوئی جنت بھیج سکتے او صلی اللہ زبیدہ کافیہ پہلی باری سنو تو ہر مندہ بولے او صلی اللہ زبیدہ اسے مو گیاں دے گیاں دیئے ان نیاغ خلد جو بیچ بیچ کھاتا ہے خلد جو بیچ بیچ کھاتا ہے خلد جو بیچ بیچ کھاتا ہے یہ کوئی لاد لاؤسینی ہے تو ہٹی زندگی ہوئے یا او یار یا لی ایڈا کمزوری نہ لاتھا جائے سیدھا اور بڑا ہے اجازت کیوے دنیا نو دسا رتبہ حسین دا کیوے دنیا نو دسا رتبہ حسین دا کیوے دنیا نو دسا رتبہ حسین دا کیوے دنیا دسہ اب بدانin سارے بولو اے ضروری بطپہ حسین دا کیوے دنیا نو دسا رتبہ حسین دا کیوے دنیا نو دسا او ایڈا کلی زوب لے بیچ بھائی تبہ حسین دا کیوے دنیا نصارت با حسین دا سانی کوئی نہیں مالا حسین دا سانی کوئی نہیں کوئی نہیں بولا حسین دا سانی دنیا اللہ دی اللہ حسین دا سانی یہ حق بڑھتا ہے کنی میں نے بولے حسین بادسا سانی دنیا اللہ دی اللہ حسین دا ساری 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 دنیا 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 آی داری نائی 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 نائ سرور بڑھدہ سرور بڑھدی سرور بڑھدی ظلئ چهہہہ سرور بڑھدی اداری جیہا، جیہا بھائی بسم اللہ کارلپاں دین سلامت مشکل وچ شبیر نکیتا سایا دین سلامت مشکل وچ شبیر نکیتا سایا پاک بطول دا پتر نماز دا انمائی اور ودایا اللہ بے کھڑ لئی آیا سجدہ حسین دا اللہ بے کھڑ لئی آیا سجدہ حسین دا اللہ بے کھڑ لئی آیا سجدہ حسین دا اللہ بے کھڑ لئی آیا حرف حرف قرآن داؤں دے نال کلام کرے دائیں حرف حرف قرآن داؤں دے نال کلام کرے دائیں بکت ویو دے بکت نیو دو آن سلام کرے دائیں جیڑا چمدہ آئے جاکے روزا حسین دا دے آئیا چہلہ مکران آئیا چہلہ مکران کوئی لمبی جوڑا نہیں کرنا آئیا چہلہ مکران بھراؤں داؤں اترائے بیڑی کئی دل بھاگے مرور والے یعبہ وکھیا لکھیاں محملاتوں اکبر دے جوڑا چہلہ مکران جوڑا چہلہ مکران شہر کے آگے بسم اللہ کرے بسم اللہ کرے مرور والے یعبہ وکھیا لکھا مرور والے یعبہ وکھیا لکھا تے مو گھیا لدھیا محملاتوں اکبر دے شہر کے آگے مرور والے یعبہ وکھیا لکھا 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 اسجوروں طرف مدھیا لکھا 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 لکھا这 ہو بن گئیے اوہ میلا چھولا اٹھو ایک میں بڑھڑیاں گئی ہے اوہ میڈی کمر جھگ گئی ہے میڈی نظر موگ گئی ہے بس چار سترہ بھائی نو ٹائم ڈے ہوا سال دے بعد قیدہ مکیاں علی دی علی دی حسین بچا کے حسین دی جاگیر دے بنے دے آئیے سجیاد جی اما بی بی آدی منو بھیرا دی خوش مو پہیاں دی ایک کیڑی جائے اما کربلا بی بی آدی منو بھیرا دی خوش مو پہیاں دی ایک کیڑی جائے دوروں کو جو کبرہ نظر آئیے ہیں سجیاد جی اما اوہ سامڑے کبرہ کہنے دی این سجیاد رنائے بی بی جی سجیاد میں پوچھے کبرہ کہنے دی این میں پوچھے کبرہ کہنے دی این سجیاد روکے دمہ اوہ عباس بھیرا دی کبر اوہ حسین بھیرا دی کبر اوہ فلان دی کبر رج رنیے روکے جی سجیاد جی اما میں بے کفن چھوڑ گئی ہیں میں بے دفن چھوڑ گئی ہیں کبرہ کہنے بڑھے ہیں اور کڑا بندے جنیا کے جو مسائب دی تسبیح نہ ہوئے غام دی تسبیح بڑھا مدنا ہوئے میں بے کفن چھوڑ گئی ہیں میں بے دفن چھوڑ گئی ہیں دس آہ کبرہ کہنے بڑھے ہیں سجیاد ادامہ قبیلہ بنوساد بی بی روکے دی مڑھے ہیں اللہ خیر کرنے سجیاد میں خالی ولیوں اما عدی دہی ہیں غریب بی را دی بھینا میٹے جڑو اے اتھو ایک اما حد کیوں جڑے دے ہو بی بی یادی میرا ایک کام کر اما دسو کام گڑا ڈاویر حسین دے اوہ غالی دیو جائے کی دی ایک بار تیارے تے ونے آنکھیں دے دروانے تے تیری آلیا شکر آئے حسین شکر دے آجی جی کرا میں نہ کرا اوہ ونے آنکھیں دے دروانے تے تیری آلیا شکر شکر گرارے آلیا شکر 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 موسیقی